ناظرین حلقہ حباب میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور یہ شو ایٹھ مارچ جو کہ پوری دنیا میں خواتین کی پروفارمس ان کی کامیابی ان کی سٹرگل کے نام ہوتا ہے ہم تمام دنیا کی خواتین کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں پاکستان میں اس وقت بہت ساری خواتین ہمارے ساتھ وفاقی دار الحکومت میں موجود ہیں جو کہ ان کے اس جذبے کے ساتھ ہوگی تو ہم دنیا بھر کی خواتین نے جو سٹرگل کی جو امریکہ سے شروع ہوئی داستان اور ایک انڈسٹریل ایک فیکٹری میں جو خواتین کام کرتی تھی انہوں نے پہلی دفعہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تھی لیکن ہم نے اس دن کو ایک بہت خوبصورت طریقے سے خسرو کے کلام کے ساتھ شامل کر لیا ہے جو کہ آپ دیکھیں کہ اس تقریب میں آپ کو جب شو دیکھیں گے تو خوبصورت پیلے پیلے لباس اور پھول اور ہماری بہت ساری خواتین خوبصورت نظر آئیں گی جن کے ہم تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ انٹرویوز شامل کریں گے ان کی بات چیت شامل کریں گے ناظرین آٹھ مارچ خواتین کا عالمی دن اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مارگلہ کالیج میں پڑھاتی رہی ہیں سمینہ رزاق ان سے کہیں گے کہ وہ اس دن کے حوالے سے پاکستانی خواتین اور پوری دنیا کے خواتین کو کیا میسیج دینا چاہتی ہے سمینہ رزاق اسلام علیکم آٹھ مارچ جیسے خواتین کا دن بنایا جاتا ہے پاکستان میں بھی انٹرنیشنل ہی تو پاکستان میں تو خواتین کے ساتھ اس طرح گنی سیلیبیڈیٹ کرتی جیسے باہر کے کنٹریز میں ہوتا ہے انٹرنیشنل ہی ہوتا ہے میرا خواتین کے لیے یہ میسیجیں اپنے حکمرانوں سے سیاستدانوں سے خواتین سیاستدانوں سے بھی ہے کم از کم خواتین کی ویلفیر کے لیے کچھ کام کریں صرف آپ لیمیٹڈ ایریا کو نہ دیکھیں آپ دوسرے علاقوں میں جائیں دی علاقوں میں جائیں جہاں پر خواتین کو کوئی ان کے رائٹس نہیں ملتے ایمت کے کھانے میں بھی ہوتا ہے لڑکوں کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے بچوں کو لڑکیوں کو کام دی جاتی شادی بھی آتی یہ معاشرے کا پرابلم ہے معاشرے کا نہیں ہے لیکن زیادہ در اب چونکہ دنیا کو شعور آگے اتنی زیادہ نہیں ہے اب لڑکیں ماشاء اللہ کافی سمجھدار بھی ہیں تو اب بھی یہ ہے کہ ہماری خواتین جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں کم از کام یہ ہمیں خواتین کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں تو جب یہ بات کرتی ہیں کسی ٹاکچوں میں یہ رول موڈل ہے ہمارے لیے تو ان کو اپنا ویلیوز اپنی اخلاقی ویلیوز کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ بچے بھی ان کو دیکھیں انسپائر اچھا رکھتی ہیں یا نہیں ابھی میں تو کہتی ہوں کہ ان چیزوں کا ہماری جو پاکستانی فیمل سیاستدان ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں وہ جنگ کر رہی ہوتی ہیں جو جان کے تانے بھی دیری ہوتی ہیں بہت زبانی وہ کلچر معاشرہ تو آپ ان سے کیا کہیں گی میسیج کیوں نہیں اس سے بہتر انداز میں بات کرنے چاہیے کم از کم پڑی لکھی خواتین ہیں ہماری جو اسمبلی ہیں اس میں وہ پہلے والا زمانہ تو نہیں کہ کسی نے اٹھا کے کھڑی ہوگی کوئی گھریلو خاتون ماشاءاللہ کوالیفائیڈ لیڈیز ہیں لیکن جب یہ بولتی ہیں تو یہ مطلب کسی پر پرسنل اٹیک بھی کرتی ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پڑی لکھی ہیں کہ گھریلو خواتین ساس بہت تو نہیں ہے یہ اس طرح لڑتی ہیں آپس میں اس طرح لڑنا نہیں چاہیے بڑا اچھا میسیج ہے خواتین سیاسدانوں کے لیے کہ آپ ساس بہت تو نہیں ہیں تو جس طرح لڑتی ہیں اس طرح نہ لڑا کریں ناظرین 8 مارچ ویمن ڈے اور ہمارے ساتھ موجود ہے سامن جوب بھی کرتی ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کیا سہولتیں ملی رہی جو یہاں تک وہ پہنچی جوب کرنے تک اور بڑے اعتماد سے آگے بڑھ رہی ہیں اور کن لڈیز کو اور بھی چیزیں اور سہولتیں یا اور مسائل کا حل بھی ہونا چاہیے کیا ہے ان کی نظر میں تینکیو سو مچ اچھا میں بتانا چاہوں گی کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو کہ عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے ان کی فیملی کی سپورٹ یہ بہت ضروری ہے جب تک فیملی کی سپورٹ ہوگی آپ آگے چل سکتے ہیں تو میں یہی میسیج دینا چاہوں گی اپنے سارے جو ہے وہ مینز اور جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ اپنے بیٹیوں پر ٹرسٹ کریں اور ان کو انڈیپینڈنٹ ہونے دیں تاکہ وہ کامیاب ہو سکے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے آپ کو سمن زاتی طور پر یہ سپورٹ ملی رہی جو آپ یہاں تک پہنچی ہیں اور آپ اچھے مزے سے اپنی جوب میں جا رہی ہیں اور زندگی گزار رہی ہیں جی جی میرے پیرنٹس کی مجھے سپورٹ تھی میرے بھائیوں کی میرے فادر کی مجھے سپورٹ تھی اس کے بعد میرے ہزبن کی بہت سپورٹ ہے جس کی وجہ سے آج تک میں یہاں پہ ہوں اچھا ہزبن کا نام لیا میرےٹ کا نام لیا تو کیا سمجھتی ہیں کہ ان لاؤز جو ہیں بڑے ساز بہو کے جھگڑے چلتے رہتے ہیں لڑکیوں کو میں نے دیکھا ڈاکٹر ہے شادی ہوئی ہے تو وہ انہوں نے چھوڑ دیا اپنا پروفیشن اتنی اتنی عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تو جو بچیاں میڈیکل میں انجرینڈنگ میں اگر سسرار والے اجازت ہیں تو اس ملک کو سرف کر سکتی ہیں بڑی ضرورت ہے اس کی جی جی بہت اچھی بات آپ نے کی میری جو مدرن لوہ ہے وہ بھی جو ہے وہ جوب کرتی تھی اس لیے انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا مجھے گھر میں جو ہے وہ مجھے کافی مدد کی جس کی وجہ سے جو ہے ابھی بھی میں جوب کر رہی ہوں شادی کے بعد بھی تو بہو ہونے کی حیثیت سے مینج کیسے کرتی ہیں جب دیر سے آتی ہیں کوکنگ بھی کرنی ہے فیملی کو بھی دیکھنا ہے اسبینڈ کی بھی کو بھی کیئر کرنی ہے تو وہ ساز بہو والے اور وہ کو تینشن والا کبھی محول ہوتا نہیں کبھی بھی نہیں ایسا ہوا میری جو مدرن لوہ ہے مجھے سپورٹ کرتی ان کو پتا ہے جیسے وہ خود جوب کر رہی تھی تو ان کو مسئلے پیش آئے لیکن وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو ان کو کرنی پڑی تھی فیس کرنی پڑی تھی وہ اب میں فیس نہ کر سکتا اور میں آرام سے جوب کر سکتا بس آج جو ویمن ڈے پہ ایسی سمن جیسی ساس جیسی سب ساسوں کو ہی ہونا چاہیے خواتین کا عالمی دن اس خوبصورت انداز میں منایا جائے تو پھر معاشرہ بھی سمجھ لے گا کہ خاتون کے کردار کی کتنی اہمیت ہے اور یہ جو خوشی کے رنگ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں یہ پورا سال خواتین کے چیروں پر ایسے ہی رہنا چاہیے تب ہی وہ بہتر انداز میں معاشرے میں سرف کر سکتی ہیں چاہے جوب کر رہی ہوں چاہے گھریلو مسروفیات میں ہوں یا سمجھ لے کے پڑھا رہی ہیں یا کسی بھی شعبے میں تو وہ اتنی خوشی کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ سرف کر سکتی ہیں یہ اعتماد دینا یہ خوشی دینا بھی بہت ضروری ہے ناظرین اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایڈت مارچ ویمن ڈے کے حوالے سے شو آپ دیکھ رہے ہیں اور آج کی جو محفل تھی موسیقی پر بھی مشتمل تھی اور ابھی ڈاکٹر اپنا نام بھی بتائیے گا فاطمہ جی یونیورسٹی سے انہوں نے خسرو پر مضمون بھی پڑا لیکن یہ ایٹھ مارچ کے حوالے سے پیغام دیں گی تو کیا کہیں گی میسیس زیدی اپنا میسیس شمیم زیدی آپ اپنا نام ٹھیک میں نے لیا تو آپ ویمن ڈے کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیے پہلے تو یہ بتاؤں کہ ویمن ڈے ایک دن نہیں ہوتا خواتین کا دن روز ہوتا ہے خواتین کا دن روز رہتا ہے امیر خسرو کو یہ کریڈٹ میں دیتی ہوں کہ وہ خواتین کی آواز تھے سب سے پہلے انہوں نے اس قسم کا کلام کیا جس میں انہوں نے خواتین کو بڑی ریپزنٹیشن دی چاہے وہ خاتون جو ہے وہ اپنے سسرال میں ہے یا میکے میں ہے یا جیسے بھی ہے انہوں نے خواتین کے جذبات کو ان کے احساسات کو شاعری کی زبان میں اپا رہے ہیں اس کے علاوہ جو خسرو کا سب سے بڑا کریڈٹ ہے جس کو ہمیں ماننا چاہیے کہ اردو کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی ریختہ جس کو کہتے ہیں اور یہ ہے کہ ہم نے ویمن ڈے کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ ہمیں اپنے زبان کو اتنی اہمیت دینی چاہیے کہ بہت سے پروگرام سب اردو میں بھی کریں بہت شکریہ میسیس شمیم زیدی اور آپ میرے ساتھ اور خاتون ہے فریدہ حفیظ مجھے نظر آ رہی ہیں ہماری سینئر صحافی بھی ہیں بہت سارے نوول لکھے افثانیں لکھے بڑی جدو جہد جو جہاں ضرورت تھی ملک کے لیے وہ بھی کیے سفر نامیں لکھیں آپ اپنا نام بھی بتائیے گا ویمن ڈے پہ آپ اپنا پروفیسر نوسرت خان ہمارے ساتھ ہیں ایٹھ مارچ کے حوالے سے اپنا میسیج ریکارڈ کروانی ہے ما شاء اللہ اللہ کا شکر ہے کہ ویمن اللہ کے فضل و کرم سے کافی آگے کی طرف جا رہی ہیں سیاسی طور پر سماجی طور پر اور اس کے علاوہ گھریلو معاملات کے معاملے میں ایز ای مادر ایز ای بہو اور ایز ای بیٹی اپنا رول بہت ادا کر رہی ہیں اور انٹرنیشنلی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سعادت دی ہے کہ وہ جہاں جہاں بھی کام کرتی ہیں اپنے ملک پاکستان کا نام پیدا کرتی ہیں ایز ای ڈاکٹر ایز ای پروفیسر ایز ای ٹیچر ایز ای مادر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایز ای مسلمان ہماری عورتوں کو بہت زیادہ اس طرح کی ان کو ان کی گرومنگ ہوئی ہے کہ وہ معاشرے میں ایک بہترین قسم کی رہ کردہ ادا کرتی ہیں اور اس کے علاوہ جو سیٹیزنز ہیں ان کو ایک معاشرے میں کامیاب اور مفید شہری بننے کی بننے کی مدد دیتی ہیں تھینکیو ویری مچ سو نائس اف یو آیشہ گوڑ بلیس اللہ اور ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ساری خواتین ہیں ابھی اس محفل کا اختتام ہوا ہے میرے ساتھ فریدہ حفیظ ہیں جو اتنے خوبصورت رنگوں میں لیڈیز نظر آ رہی ہیں تو دیکھ لیں کہ ہم ایٹھ مارچ کو کس انداز میں منا رہے ہیں فریدہ حفیظ کا تعرف میں کروا چکی ہوں اور اس وقت وہ بتائیں گی کہ جو خواتین کو معاشرے میں مشکلات آتی ہیں ایک رائٹر ہونے کی حصیت سے نوول نگار افثانہ نگار ہونے کی حصیت سے اتنے خوبصورت کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں تو ایٹھ مارچ میں پوری دنیا کی خواتین کو اور پاکستانی خواتین کو کیا پیغام دیں گی کہ وہ مشکلات میں سٹک نہ ہوا کریں ہمت کریں آپ کو رول موڈل بنائیں اور نکلا کریں آپ نے بالکل ٹھیک کہا سوال بھی کیا اور جواب بھی دے دیا کیونکہ ایز ای رائٹر تو کوئی ایتنی مشکلات نہیں ہے لیکن ایز ای جرنلیس ہماری خواتین کافی حمد سے کام لے رہی ہیں اور جس طرح حالات کا سامنہ کر رہی ہیں لیکن میں سوچتا ہے کہ جب ہم نے شروع کیا تھا ہم برکل اکیلے تھے لیکن ہماری کچھ قسمت یہ تھی کہ ہمیں ہمارے دفتروں کے ساتھ معاشرے میں بھی بہت پذیرائی ملی اور خواتین خاص طور سے آپ نے خود بڑا کانٹریبوشن کیا خاص طور پر جبر کے زمانوں میں مارشلہ کے دور میں آپ نے بڑی زبدست ہے ہم نے ہر دور میں سرگل بھی کی ساتھ بھی دیا حالانکہ خود ہمیں اتنے پرابلمز نہیں تھے لیکن ہم نے دوسروں کے پرابلمز کے لیے تاکہ ان کے مسائل ختم ہو ہم نے ان کا ساتھ دیا اور ایسے موقعوں پہ تو بڑا اچھا لگتا ہے یہ انہوں نے تقریب کی ہے تو ہمارے بسنگ کا جو تہوار تھا وہ آسمان سے تو اس کے رنگ ختم ہو گئے لیکن چلے زمین پہ آگئے سو خواتین خوش رہے جشن منائے اور ہمارے ساتھ شامل رہے موسیقی بھی آپ سنتے رہیں گے آپ سے بھی لوں گی آپ کیا کہنا چاہیں گے خواتین کے عالمی دن پر کہنا یہ چاہوں گی کہ ہمارے خواتین کو آج کل جتنا اجازگر کیا جا رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے خواتین کو اپنے بچوں کے متعلق یہ کہنا چاہیے کہ آج کل کے حساب سے ان کو اجازگر کریں ان کے اس چیز کو کس چیز کو اجازگر کریں دوبارہ بتا دیئے ہمارے اس کے ہمارے جو کلچر ہے ہمارا کلچر بھولتے جا رہے ہیں ہم انگریزی کے اس میں پڑھ گئے ہیں بڑا اچھا میسیج ہے آپ پورا نام آپ نے کیا بتایا؟ میرے نام ہے انہوں نے بہت اچھا میسیج دیا کہ اپنے کلچر کو پرموٹ کریں آپ انگریزی میں تو جائیں ضرور انٹرنیشنل لینگویج ہے لیکن اس میں گھسنی جانا چاہیے اپنے کلچر کی پرموشن کرنا آپ نام بھی بتائیے اور ایٹھ مارچ کا میسیج بھی دیں ایٹھ مارچ کا میسیج بھی دیں گی نام بھی بتائیں گی بہت خوبصورت تقریب ہے بہت ساری خواتین ہیں تو اس وقت آپ میسیز فریدہ جاوید اور میں انجینئر ہوں پرفیچن میں اور میں پاکستان کے پہلی انجینئر ہوں اچھا پاکستان کی پہلی انجینئر ہے اور وہ جو فیمیل میں اچھا دوسرے جو پولی ٹیکنیک ہے اسلامباد میں اس کی پرنسپل تو تو وہ میں ریٹائر ہوگی لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کے لیے ٹیکنیکل کو بہت ضروری ہے ہم نے بہت لڑکیوں کو ٹرین کیا اس طرح سے بہت ہی اچھا میسیج دیا میں کہتی ہوں کہ آپ پاکستان کی پہلی فیمیل انجینئر اور یہ بھی بڑا ان کو عزاز جاتا ہے اور ایٹھ مارچ کے حالے سے ہم انہیں رول موڈل کے طور پر لے سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی خواتین ٹیکنیکل ایڈوکیشن جو ہے اس کو منیج کریں اور ضرور حاصل کریں ٹیکنیکل ٹیکنیکل میں گرافک ڈیزائننگ ہے اور ہماری لڑکیوں کو بڑا اچھے جاب مل جاتے ہیں جب وہ لڑکی ہیں جو بے اور ایم اے کر کے گھر بیٹری ہوتی ہیں یہاں ہی کورس کے لیے ایک سال کا تو انہیں فوراں جاب مل جاتے ہیں بہت اچھا کہا ہے کہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن لیں گے تو فوراں جاب مل جائے گی ابھی ہم مزید خواتین سے بھی بات کرتے ہیں ناظرین ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ خواتین کے جب آٹ مارچ کی بات ہوتی ہے کہ پوری دنیا دن مناتی عالمی طور پر یہ دن منایا جاتا ہے اور خواتین کی صلاحیتوں کا بھی اطراف کیا جاتا ہے خواتین کے مشکلات کا بھی ذکر ہوتا ہے اور یہ بڑی اچھا ہے دن کے خواتین اس وقت جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ اتنی ساری خوبصورت لیڈیز اور ابھی جو امیر خسرو کا کیسر آلوی صاحبہ نے ساری تقریب کا آرینج کیا وہ خود بڑے خوبصورت ڈریس میں ہیں نئی فاطمہ آلوی ایدر تو میں یہ سین مس نہیں کرنا چاہتی تھی اور ان سب کے ساتھ خواتین کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ انہی خواتین کے ساتھ کیسر آلوی بات کریں کہ وہ آج کی تقریب بھی آرینج ہوئی اور آٹھ مارچ کا کیا پیغام دیں گی یونیورسٹی مومن فریڈریشن کی پریزیڈنٹ بھی ہیں تو آپ سب سہیلیوں کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں دیکھیں جی آٹھ مارچ جو عورتوں کا دن ہے اس کی بڑی ضرورت تھی اور ضرورت تو اس وقت سے تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس وقت جو عورتوں کا یا لڑکیوں کا حال تھا وہ سب کسی سے چھپانی ہے دور جہلیت میں تو سب سے پہلے تو ہمیں جو تھا رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دیا جس میں عورت کی حرمت کا انہوں نے اطراف کیا اور اس کو مردوں کے برابر بلکہ اس سے بھی اونچا درجہ دیا مرد جو ہیں وہ آگے کوئی نسل نہیں بڑھا سکتے عورتیں بڑھاتی ہیں تخلیق کار بنایا اور تخلیق کار دیکھئے تو اس کو رائٹ بھی دیا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ عورتوں میں وراست کا حق دیا جائے جو قرآن میں آگیا اور رسول اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور اس کے بعد اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی لیکن اب یہ ہو چکا ہے پوری دنیا میں دوسرے مذاہب اور دوسرے لوگ اصل میں زیادہ مادہ پرست ہو چکے ہیں جو لڑکیوں کو حق نہیں دینا چاہتے جو مارے فاریسٹ میں یا سب کانٹینینٹ میں وہ کہتے ہیں جہیز دے دیا جی یا لڑکی کو پڑھا دیا تو پڑھاتے لڑکوں کو بھی ہیں پڑھاتے جہیز اپنی مرضی سے دیتے ہیں لیکن وہ جو ہے اس کو حصہ نہیں دیتے تو عورتوں کے بے حد حقوق ہیں اور وہ کیونکہ وہ بھی انسان ہیں اصل بات تو یہ ہے ایک زمانہ تک تو یہ بھی نہیں سمجھا جا کہ وہ انسان ہیں تو جتنے مرد کے اتنے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نازک بنایا ہے اس کو محبت دینی چاہیے محبت دینی چاہیے بالکل اور اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا جائے یہ بہت اچھا ہے اور اس کی غلطیوں کو اوور لک کرنا چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غلطی مرد کی غلطی ہو تو کہ کوئی بات نہیں مرد ہے تو عورت کی زیادہ معاف کرنا چاہیے زیادہ اوور لک کرنا چاہیے کیونکہ اس کے پاس اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو مردوں کے پاس ہیں بہت اچھا کیسے آپ بھی بہت اچھا میسیج دیا کہ عورت مرد غلطی کرے تو عموماً معاشرہ بھی معاف کر دیتا ہے لیکن عورت کرے تو بڑی جلدی اس کو پکڑ لیا جاتا ہے میرے ساتھ دو خواتین شازیہ پہ جا کے کروں گی بعد میں پہلے نئیم فاطمہ الوی افسانہ نگار ہیں بڑی ایکٹرم ہیں ماشاءاللہ ہمارے شوہ میں شریک ہوتی نہیں آج ویمن ڈے پہ اتنا خوبصورت ڈریس بھی پہنا ہوا ہے انہوں نے میں چاہتی ہوں وہ ڈریس بھی دیکھیں تاکہ جو خواتین سمجھتی ہیں نا کہ ہم بان سور نہیں سکتے ان کا حق ہے کہ وہ اتنی خوبصورت نظر آئے ہیں اچھے کپڑ پہنے ویمن ڈے پہ کیا میسیج دیں گی نہیں فاطمہ میرے خیالہ ذرا مختلف ہیں آئیشہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں کسی سے کوئی حق نہیں لینا ہم مضبوط ہیں ہمیں اویننس ہے اور اس سوسائٹی کی ہم اتنی مضبوط اقائی ہیں کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے میں عام طور پر سوسائٹی کو عورت یا مرد میں تقسیم نہیں کرتی میں اچھے یا برے میں تقسیم کرتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں خواتین میں بھی اچھا برا ہو سکتا ہے مردوں میں بھی اچھے برے ہو سکتے ہیں تو ہمیں صرف برائی کو ختم کرنا ہے برے قوانین کو ختم کرنا ہے ہمیں عورت مضبوط ہے ہمیشہ سے مضبوط ہے میں کہتی ہوں کہ عورت جو ہے وہ سوسائٹی سوسائٹی کا ایک بہت ہی مضبوط کردار ہے پلر ہے عورت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہے کہ ہمیں ہونی چاہیے ہمیں ایک چین بنا کے مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے اچھا میں ایک سوال ضرور کروں گی آپ نے کہا چین بنا کے ناظرین تھوڑے دیر میں شازیہ شکیل نے اتنا خوبصورت کلام پیش کیا تھا ان کو ہر حال میں شامل کرنا لیکن معاشرے میں جہاں مرد مل ڈومینٹ سوسائٹی کا ذکر ہوتا ہے وہاں خاتون بھی خواتین کے لئے مسئلے پیدا کرتی ہے ہم مانے یا نہ مانے لیکن گھر جو خراب ہوتے ہیں یا بعض اوقات مسائل آفیسز میں ہوتے ہیں عورت عورت کو سپورٹ نہیں کرتی بلکہ اس کے مخالف کھڑی جاتی ہے میں چاہتی ہوں ویمن ڈے پیس رویے کو بھی ختم کیا آئیشہ سب سے بڑی بات یہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب میل کو گھر میں مددگار رکھتے ہیں تو ہم اس کو زیادہ پی کرتے ہیں ہم خواتین جب خواتین کو رکھتی ہیں تو ہم اتنا پی نہیں کرتے تو ہمیں وہی میں کہہ رہی ہے کہ ہمیں کسی سے کچھ نہیں لینا ہمیں خود دیکھنا ہے اور ہمیں خود یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا اچھا کر سکتے ہیں سوسائٹی میں خواتین کے لیے ہم خواتین نہیں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے دیکھیں ہم ماں بھی ہے ساس بھی ہے اور بیٹی بھی ہے تو ہر رشتہ جو ہے اس میں ہم اپنے رول جو ہے وہ بڑی مضبوطی سے نبھا سکتے اور نبھانا چاہیے بڑی اچھی بات جو مختلف آئی اب وہ یہ کہ عورت عورت کے لیے مسئلے پیدا نہ کریں جب ہم میل گھر میں مددگار رکھتے ہیں ہلپر رکھتے ہیں اس کو زیادہ پے کرتے ہیں خاتون آتی ہے تو اس کو اتنا پے نہیں کرتے ایرت مارچ کے حوالے سے یہ میسیج بھی ویمن ڈے کے حوالے سے بتائیں پھر ہمیر خسرو پر بھی آئیں گے ویمن ڈے کے لیے حال سے میں کہتی ہوں کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں امپاور کرتے ہیں ایڈکیشن سے تو ہمارا یہ آگے ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے ٹوورٹس وٹ آور پیرنٹس ہف گیون اس اور اس میں ہمیں خوب بھرپور اپنا ویلیو اپنی سگنیفیکنس اپنی 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 گھر میں ہماری خود ہمیں بنانی پڑتی ہے اور اس لیے بنانی پڑے گی کہ ہم ایز ویمن جو ہیں سٹرانگ ہیں ہمیں سپورٹنگ ہمیں اس ٹیچرز ہمیں اس ٹیڈنٹس ہمیں اس ٹیچرز ہمیں اس ٹیچرز ہمیں ایک عورت وہاں رہی ہے سب سے اگر ہم آفیا صدیقی کی بات نہیں کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح سے بہت بڑا لوس ہے ہمارا اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بڑی وہ انجینئر تھی جتنی بڑی وہ سائنٹس تھی اس کے ساتھ ہوا کہ اس موقع پر انہوں نے آفیا صدیقی کی رہائی کے حوالے سے بھی اپنی بات کو شامل کیا ہے جہاں پوری دنیا کی خواتین کی بات ہو رہی ہے وہ آفیا صدیقی نے اتنا بڑا بھی ظلم نہیں کیا کہ میں امریکہ گئی تھی تو وہاں ایک پریس کانفرنس میں اس پر بات ہو رہی تھی تو اس کے حالت پر بہت کمنٹس آ رہے تھے کہ جی بہت برے حالوں میں ہے تو ہم یہ بھی پاکستانی خواتین اپیل کرتی ہیں کہ انسانی ہمدردی کے نام پر آفیا صدیقی کے حوالے سے بھی سوچا جائے یہ ڈاکٹر شیراز فضلداد ہمارے ساتھ ہیں ایسی خوبصورت تقریبات اورگنائز کرنے میں بھی کیسرالوی کے ساتھ ہوتی ہیں تو ان سے بات کریں گے کہ ایٹھ مارچ میں منڈ ایک کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہئے بہت شکریہ آئیشہ آپ کا کہ آپ نے ایٹھ مارچ کے حوالے سے پروگرام ریکارڈ کری ہیں تو ہمارے ہاں اب خواتین کو کافی اویرنس ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی بہت ضرورت ہے بچیوں کی تعلیم کی خاص طور پر اور جتنے جو ہمارے دور دراز علاقے ہیں ان میں ابھی یہ پیغام پہنچانے کی بہت ضرورت ہے کہ ہماری بچیوں کو تعلیم دلوائیں تاکہ وہ امپاور روج سکیں بہت شکریہ بچیوں کو خاص طور پر رورل ایریاز میں اس میسیج کی بہت ضرورت ہے خواتین اس وقت آپ کچھ کہنا چاہیں گے ایٹھ مارچ کے حوالے سے ایٹھ مارچ کے حوالے سے اوکے بس مارچ کا مطلب ہے کہ خواتین کی مارچ اور اتنی اچھے طریقے سے ابتداء ہوا ہے اس سیزن کا کہنا چاہیے یا اس موسم کا کہنا چاہیے تو وہ بڑی خوشی ہوئی بڑا اچھا لگا بڑے پوزیٹیو نوٹ پر بڑے رنگی ہوئی ایسے ہی منانا چاہیے ایسے ہی کلر فول خواتین کو حق کا حاصل ہے آرائش زبائش خوبصورت باتیں کریں شاعری سنیں میوزک سنیں اور پھر کام بھی کریں جین رنگ میں بھی ہیں پائلٹ بھی ہیں ہر شوپے میں سرو کریں ماشاءاللہ اور بہت چینج آ چینج آپ میں کارٹونسٹ ہوں لہذا وہ شبہ بھی نہیں بچا میرا نام نگار نظر ہے بہت مشہور ہیں بڑے اچھے کارٹون بناتی ہیں پتہ نہیں ہمارا کیا حال کریں نہیں نہیں میں بندوں کو نہیں مسک کرتی اس طرف کیسے آئی آپ کارٹون بنانے کی طرف اور کوئی ناراض بھی ہوا کوئی بھی نہیں ناراض ہوا اصل میں میں بچپن سے کومکس پڑتی تھی جب پاکستان میں نہ ملیں کومکس تو میں نے کہا کوئی بھی نہیں بنا رہا اب بنایا اب بنایا جب کسی نے نہ بنائی تو میں نے کہا میں بناتی ہوں تو میرا کومک آٹ ہے اور کومک بکس ہیں میری تیس بن چکی ہیں میں نے آپ کے دیکھے ہوئے بنے ہوئے کونسی دو تین مشہور شخصیات ہے جن کے آپ نے کارٹون بنائے ایکچولی شخصیات کی اتنی بنائیں نہیں کیونکہ میں سیاست سے تو بہت دور رہتی ہوں کب بھی بنائی تھے اسرائیل کے جب بہت ہی ظلموں سے تمکیہ تھا جو کہ آج تک ہو رہا ہے تو اس وقت میں نے ان کے جو پرائم منسٹر تھے ان پر بنایا تھا اور ایک دفعہ عمران خان پر بھی بنایا تھا مطلب بیج بیج میں جب زیادہ کس آ جاتا ہے تو بنا دیتی ہوں اگلی فیس بنا گئی ستیان آس بھی مار سکتے بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہ جو کھانے پینے کا یہاں سلسلہ اس طرف بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں محمودہ غازیہ ہمارے ساتھ شو میں بھی آئی تھی بیٹھی ہوئی ہیں یہ دیکھ لیں کہ بڑی سپیشل ڈیشیز ہیں اس دن کے حوالے سے ہم بھی کہیں گے کہ ہماری ٹیم سارے بھی کھائیں اور یہ جو کھا رہی ہیں محمودہ غازیہ محمودہ غازیہ آپ کیا انجوائی کر رہی ہیں ومن ڈے پہ ایٹھ مارچ پہ اچھے فوڈ بھی بنانا یہ بھی عورت کا ایٹ کرائیٹر ہے کہ وہ ایسے مزے مزے ایک چیزیں بنا ہے آئیشہ بات یہ ہے کہ عورت کا ایک دن نہیں ہوتا یہ پورا سال جو ہے نا ہماری سوسائٹی میں عورت ماں بہن بیٹی سارا دن اس کا بہت اچھا جنہوں نے کہا عورت کا ایک دن نہیں ہوتا اور عورت کا ہر دن ہوتا ہے ابھی ہم چلیں گے کیسی ہیں آپ یہ اتنے خوبصورت کپڑے پہنے ایویمن ڈے پہ کیا میسیج دیں گے بس میسیج ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچ چینوں نے کہا جی میرا پیغام محبت ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے یہ تو دونوں ایک جیسے پیغام آگے اور ابھی اچھا اسی لیے ابھی ہم چلتے ہیں ادھر اور ادھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کون بیٹھا ہوا ہے جی اسلام علیکم کیسی ہیں ناصرہ بہت ہی معروف شخصیت کے پاس اب ہے یہ ویمن ڈے پہ آپ کا میسیج ہے جی خواتین کو ہر جگہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ویمن ڈے پہ یہی میسیج ہے کہ اگر عورتیں جائے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی اعتماد کے ساتھ آگے آنا چاہیے اعتماد کے ساتھ آگے آنا چاہیے اور بس اعتماد یہ سب سے بڑی چیز ہے اور وہ سب پچھ کر سکتے ہیں کون کہتا ہے جی عورت پیچھے عورت یہ عورت پیچھے نہیں ہے عورت برابر میں آپ ناصرہ آپ اتنی معروف ترین ہماری فلم فلم انڈسٹری کی بہت ہی اچھی اداکار اور بڑی خوبصورت اداکارہ کیا سمجھتے ہیں ابھی فلم ڈسٹری گروہ کری یا آپ کا زمانہ اور تھا اور اب اور ہو گیا نہیں وہ ظاہر ہے اور تھا بہت بہت زیادہ گروہ کیا ہوتا اس کے یہ بھی کر رہی ہے لیکن آہستہ آہستہ میں تھوڑا ٹائم لگے گا ایک دم نہیں ہوگا ابھی امید ناومیدی تو نہیں آپ نہیں نہیں تو بگرے انڈسٹری نہیں کبھی ناومید ہو سکتی بہت شکریہ ناصرہ بہت معروف ہماری اداکارہ ماضی کی اور ابھی بھی اتنی حسین اور اتنی پیاری ہیں تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایٹھ مارچ ویمن ڈے کے حوالے سے ہم نے بڑی خوبصورت محفل میں موسیقی بھی سنی امیر خسرو کا کلام سنا جنہوں نے اس زمانے میں خواتین کے ماں بہن بیٹیوں کے دکھوں کو اور ان کی باتوں کو بیان کیا تھا اور اس خوبصورت محفل میں ہم نے ساری نامور خواتین کی رائے بھی لی کہ ومن ڈے پہ وہ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں تو سو تعلیم کا بہت زیادہ دیا گیا ٹیکنیکل ٹریننگ کا بہت دیا گیا کلچر انہوں نے کہا کبھی ختم نہیں ہوتا انڈسٹری گروہ کرتی رہے گی پھر اسی طرح اور بہت اہم بات ہی جو آپ نے شو میں سنی خواتین کے عالم دن کے حوالے سے شو دیکھ رہے تھے اس وقت لیں گے چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر موسیقا 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 سکی پیا گو جو میں نہ دیکھو تو کازی کا ڈھمہ نیری رکیاں بہت دین بیتے سیانت دے دے بہت دین بیتے موسیقا 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 موسیقی 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 میں نارائے مستانا میں شوفیلن دانا میں تشن سوہا جاؤں میں نارائے مستانا میں شوفیلن دانا میں نارائے مستانا میں شوفیلن دانا میں سوز محفت ہوں میں ایک طیالت ہوں میں سوز محفت ہوں میں ایک قیامت ہوں میں عشق جنامت ہوں میں عشق جنامت ہوں میں گوھر ایک نانا میں نارائے مستانا میں شوفیلن دانا میں شوفیلن دانا میں تشنا کوا جاؤں پی کر پی گوا جانا میں نارای بستانا میں شوپی رندانا میں نارای بستانا میں شوپی رندانا موسیقی موسیقی میں نارا ہے مزدانہ میں شخص دلدانہ میں تشنا کہا جاؤں پی کر بھی کہا جانا میں نارا ہے مزدانہ میں شخص دلدانہ میں نارا ہے مزدانہ میں شخص دلدانہ سن بھی آسا ہے بتنا سن بھی آسا ہے بتنا بخت گھڑے دا میں جباہ مڑوں نے آئے جوڑے ماندی باہم منوڑنے آئی چھوٹے والی نال گلچ گرا جی پایا آئی ہو ایک بار می آن دی ایک بار می آن دی سو مار می آن دی ساڑی امر گئی بزاری ایک ملا کلوں میں در دی ایک ملا کلوں میں در دی ملچانے دوڑے ملچانے دوڑے ملچانے دوڑے ایک ملا کلوں میں در دی موسیقی 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 چند دی چاندری کندے 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 کندی دی موج ویچے مصرہ اچھی اچھ پرمت زوڑیاں وانیاں اور اس وقت میں چونکہ سب خارین خواتین حلوہ پوری اور میں اور ہماری ٹیم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں عائشہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ